ڈراما سیریل کہیں دیپ جلے میرے پاس تم ہو کہ ڈراما سیریل کے بعد سب سے زیادہ ریٹنگ آنے والا ڈراما ہے یعنی کہ یہ ڈراما ریٹنگ کے حوالہ سے دوسرے نمبر پہ ہے اس ڈراما سیریل کی وجہ شورت عمران اشرف اور نیلم منیر کا کردار ہے جو کہ اس ڈراما سیریل کے مرکزی رول ہیں اس ڈرامے میں موجود تمام اداکاروں کی پرسنل لائف کے مطلق آپ کو بتائیں گے مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ تمام نئی ویڈیوز آپ تک مہنگتی رہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم نازش چہنگیر کی جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز موڈلنگ سے کیا اور یہ مشہور گلوگار محسین عباس کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے حال ہی میں محسین عباس کا اپنی بیوی پہ تشدد بہت زیادہ وائرل ہوا پڑا تھا جس میں ان کی بیوی فاطمہ سحیل نے اظہار کیا کہ محسین عباس نازش چہنگیر کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے اور محسین عباس کا بھی یہی کہنا تھا کہ بہت جلد اس مسئلے کا حل ہونے کے بعد وہ نازش چہنگیر سے شادی کر لیں گے اور اب ہم بات کرتے ہیں سب سے مین کردار عمران اشرف کی جو کہ بھولے کی کردار کے بعد بہت زیادہ لوگوں کے دلوں پہ راج کیے ہوئے ہیں جو اس سے پہلے بہت زیادہ سائیڈ رول میں دکھائی دیتے تھے لیکن اب لیڈنگ رول میں دکھائی دے رہے ہیں عمران اشرف نے صرف ایک ہی شادی کی ہے اور ان کی بیوی کا نام ہے کیرن شواق اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے جس کی تصاویر انہوں نے شیئر کی تھی اور آپ سکرین پہ ملائزہ کر سکتے ہیں اور مرکزی کردار میں دکھائی دینے والی سبا فیصل جن کے ہزمن کا نام فیصل سعید ہے ان کے دو بیٹے جو کہ مشہور اداکار بھی ہیں اور ایک بیٹی ہے جو کہ موڈل اور ایکٹر بھی ہے اور اس ٹراما سیریل میں دکھے جانے والے علی انساری جو کہ انگیڈ ہے ان کی انگیجمنٹ دو ہزار ستارہ میں مشل خان سے ہوئی اور اب بات کرتے ہیں اس فلم کی ہیروین اور مرکزی کردار نیلم منیر کی جنہوں نے اپنا کیریئر کا آغاز دو ہزار نو سے کیا اور فیلحال کسی کے ساتھ بھی ریلیشنشپ میں دکھائی نہیں دی ان کا کہنا ہے کہ ان کا فیلحال تمام فوکس اپنے کیریئر پر ہے اور وہ بہت سے ایسے پروجیکٹس پر کام کر رہی ہیں جو کہ ان کے مطاہوں کو پسند آئیں گے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اس ٹراما سیریل میں آپ کا کون سا کریکٹر سب سے پسندیدہ ہے آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی بتا دینا ہے اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ تمام نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتے رہیں